بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مورید حسین جسرہ ہے میں نے سی ایس ایس دوہزار گیارہ میں پاس کیا ہے میں کافی عصے سے سی ایس ایس پی ایس اور تمام دوسرے کمپیٹیٹو اگزام جو ہیں ان میں انگلیش ایس سے اور انگلیش کرا میں کمپوزیشن پڑھا رہا ہوں جب بھی ہم کسی بھی اگزامینیشن کے بعد اگزامینر کی ریپورٹس ہم پڑھتے ہیں یا کسی بھی اگزام کے بعد جب سٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں تو ہم اس سے یہ نتیجہ اخص کر سکتے ہیں کہ سی ایس ایس، پی ایم ایس، جوڈیشری کسی بھی کمپیٹیٹر اگزام میں نائنٹی پرسنٹ لوگ جو فیل ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں یا تو ان کا انگلیش ایس سے فیل ہو جاتا ہے یا انگلیش گرامرین کمپوزیشن فیل ہو جاتا ہے جب بھی ہم انگلیش ایس سے کے فیلئر کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر صرف ایک چیز کو میں وجہ کنسیڈر کروں تو وہ یہ ہے کہ میجارٹی لوگ انگلیش حیثے میں تھیس سٹیٹمنٹ کے مطلعے کنفیوزد ہوتے ہیں وہ اتنے تھیس سٹیٹمنٹ کے اندر کنفیوزد ہوتے ہیں کہ جب وہ ایکچول ایس سے رائٹنگ کرتے ہیں تو نہ تو ان کی رائٹنگ کے اندر کوہرنس ہوتی ہے نہ ان کی رائٹنگ کے اندر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اور کوالٹی آف آرگومنٹس جو ہے وہ بھی کمپرومائزد ہو جاتی ہے سٹوڈنٹ ہمیشہ مجھ سے ایک ہی کوسٹن کرتے ہیں کہ سر تھیس سٹیٹمنٹ کہاں پہ ہونی چاہیے تھیس سٹیٹمنٹ کے اوبجیکٹیوز کے ہیں سر اس کی لینٹھ کتنی ہونی چاہیے میں ان تمام جوابات کو دینے کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس پہ ایک کنسائز سا لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں سٹوڈنٹس ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تھیس سٹیٹمنٹ ہے کیا تو میں سب سے پہلے آپ کو تھیس سٹیٹمنٹ کو بریفلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تھیس سٹیٹمنٹ ہے کیا اچھا تھیس سٹیٹمنٹ is basically this is basically you can say the crux of your whole essay as well کہ یہ آپ کے تھیس سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ کے پورے کے پورے ایسے کا ہم اسے crux بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے بریف بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے سمری بھی کہہ سکتے ہیں کہ سمپل الفاظ میں اگر آپ اپنے پورے کے پورے 2000 وارڈز یا 3000 کے وارڈز کو جب سمرائز کرتے ہیں تو اس کو ہم تھیس سٹیٹمنٹ کرتے ہیں وہ crux بھی ہو سکتا ہے وہ سمری کی فارم بھی ہو سکتا ہے وہ ایک شار سا بریف بھی ہو سکتا ہے لیکن اگین میں نے کہا ہے اب کوسچن یہ آئے کہ تھیس سٹیٹمنٹ کے اوبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں اس کی لوکیشن کہاں پہ ہونی چاہیے تھیس سٹیٹمنٹ کے کیا کوئی ٹائپس بھی ہیں اور اس کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے میں چند ایک چیزوں پہ کلیریفکیشن دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تھیس سٹیٹمنٹ کے اوبجیکٹیو کیا ہیں سٹوڈنٹس تھیس سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے منجادی طور پہ تین میجر اوبجیکٹیو ہے اور یقین جانے جب آپ اس اوبجیکٹیو کو کمپریہنڈ کر لیں گے تو پھر آپ کی تھیس سٹیٹمنٹ آپ کے لیے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا اس کا سب سے پہلا جو اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری کی پوری ڈسکشن کو سمرائز کر رہے ہیں اب ایشو یہاں پہ آتا ہے کہ نائنٹی پرسینٹ سی ایس ایس کے سٹوڈنٹ وہ ہیں کو جب سمرائز کرنے پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی سر ہمارا کوئی نہ کوئی سٹانس ہونا ضروری ہے میں ایکزمپل لیتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں ایک ایسے آئے تھا اور وہ ایسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی ان پاکستان ہوپ اینڈ ہڈرز مجھے بتائیں اس ایسے میں کیا کسی سٹانس کی ضرورت ہے کیا اس میں آپ ایگری ڈس ایگری کریں گے اس ایسے کے اندر آپ کو ٹاپک سے ایگری یا ڈس ایگری ہرکس نہیں ہونا بیسیکلی جو میں چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کی سمری لکھتے ہیں تو سمری دو چیزوں میں ہوتی ہے اور یہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ کی ٹائپ سپ ایسے پر ڈپینڈ کرتا ہے میں آگے اگلی لیکچر کے اندر ضرور آپ کو ایک لیکچر ہم ٹائپ سپ ایسے پر دیں گے میں اگر اس کو بالکل بریفلی بتاؤں ہمارے دو قسم کے ایسے ہوتے ہیں ایک وہ ایسے ہوتا ہے جس میں ہم چیزوں کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں پلانس بتاتے ہیں اور دوسرا ایسے وہ ہوتا ہے جس میں ہم چیزوں کو یا تو ایگری کرتے ہیں یا ہم چیزوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں توڈیا سینڈ دو ٹائپ ایسے ہیں ایک کو ہم ڈسکرکٹیو کہتے ہیں اسی کو ہم ایکسپوزیٹری بھی کہتے ہیں اسی کو ہم نریٹیو بھی کہتے ہیں اسی کو ہم سوشو اکنامی بھی کہتے ہیں ان تمام ایسے کے اندر کوئی آپ نے سٹانس یا پوزیشن نہیں لینی بلکہ آپ نے اپنے پلانس دینے ہیں آپ نے اپنی ڈسکشن کو سمرائز کرنا ہے پوائنٹس کی فارم میں دوسری ٹائپ آف ایسے جو ہے ان کو ہم آرگومنٹیٹی بھی کہتے ہیں ہم اسے پرسویس سے بھی کہتے ہیں ہم اسے لٹریری بھی کہتے ہیں یہ تمام کے تمام وہ ایسے ہیں یہاں پہ ڈیو سنینڈ آپ کو پوزیشن لینی پڑتی ہے یا تو آپ اسے ایگری کرتے ہیں رائٹر سے یا آپ ڈس ایگری کرتے ہیں میں آگے اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کرتا ہوں ہمارا جو دوسرا اوبجیکٹیف تھی اس سٹیٹمنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیو سنینڈ یہ ہمیشہ آپ کے ایسے انٹرڈکشن کو کمینگ پہ اگر آپ کے ساتھ لنکیج کریئٹ کرتی ہے دیکھیں جب آپ انٹرڈکشن ختم کرتے ہیں تو اب ریپٹلی آپ باڈی پیوگراف پہ ہرگز موو نہیں کرتے بلکہ تھیسس سٹیٹمنٹ ٹانزیشن کا کام کرتی ہے تو آپ اس کا دوسرا فنکشن جیئے کہ یہ ہمیشہ کنیکشن کریئٹ کرتی ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز بڑی نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تھیسس سٹیٹمنٹ انٹرڈکشن کے ہمیشہ انڈ پہ آتی ہے کیوں انڈ پہ آتی ہے اس وجہ سے انڈ پہ آتی ہے کہ اس کے بعد والی ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ انٹرڈکشن کے بعد آتی ہے لیکن یہاں تک کنکلوشن کے تھیسس سٹیٹمنٹ کی بات ہے وہ ہمیشہ کنکلوشن کے سٹارٹ میں آتی ہے کیوں سٹارٹ میں آتی ہے کیونکہ جو باقی پیراغراف ہوتے ہیں وہ کنکلوشن کے سٹارٹ میں ہوتے ہیں نہ کہ کنکلوشن کے انڈ پہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کا یہ ایک فنکشن یا ابجکٹیو ہے کنیکشن کریئٹ کرنا تو اس وجہ سے کنکلوشن کے انڈ انٹرڈکشن کے سٹارٹ پہ جو تیسرا میجر فنکشن ہے وہ یہ ہے تھیسس سٹیٹمنٹ کا کہ یہ ہمیشہ آپ کے پورا کا پورا ایسے جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے یہاں کنٹرول کا کیا مطلب ہے کنٹرول کا یہاں پہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے تھیسس سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ اپنے ایسے کے اندر ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو کچھ آپ نے تھیسس میں لکھا ہے اس میں کسی بھی ایسپیکٹ کو کسی بھی آرگومنٹ کو آپ سکپ بھی نہیں کرتے تو یہ بنیادی طور پہ آپ کے پورے کا پورا ایسے جو ہے یہ اس کو کنٹرول کرتی ہے تو کتنے اوبجیکٹیں ہوئے سمرائز کرنا کنیکشن کریٹ کرنا اور آپ کے پورے کے پورے ایسے کو کنٹرول کرنا میں اب باتا ہوں سمرائز پہ میں نے کہا کہ دو قسم کے ایسے ہوتے ہیں ایک کے اندر آپ نے اپنی آرگومنٹس جی پلانس دینے ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے یہاں پہ اپنے پوزیشن جی سٹانس دینے ہوتا ہے میں ایکزمپل لیتا ہوں یہ ایسے پڑھتے ہیں ہم آرگومنٹ برسس سٹانس اب نیچرہ ٹاپک کو میں دیکھوں تو ٹاپک یہ ہے کہ ڈیموکریسی پاکستان ہوپ سے ڈھڑل تو بنیادی طور پر آپ کے اگزامین انہیں آپ سے دو چیزیں پوچھی ہیں انہیں آپ سے پوچھے کہ ڈیموکریسی جو پاکستان میں پرویل کر رہی ہے اس کے مسائلس کے ہیں اور ہم ان مسائل کو حل کیسے کر سکتے ہیں تو اس ایسے کے اندر کسے بھی سٹانس کی ضرورت نہیں ہوگی کسے بھی پوزیشن کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آپ ڈیٹیلز آپ نے بتا دیں اس چیز کو انڈیکیٹ کر دیا کہ اس پورے ایسے میں تین چیزوں کا ذکر ہوگا نمبر ون ڈیموکریسی پاکستان کا ذکر ہوگا اس کے جو ہرڈلز ہیں ان کا ذکر ہوگا اور جو اس کے خوپس ہیں ان کا ذکر ہوگا یہاں پہ یہاں میں دوسری بات بتاتا ہوں کنٹرول کرنے والی اگر آپ کے یہ تھیسے سٹیٹمنٹ ہے تو اس میں نہ تو آپ ریزن دے سکتے ہیں فیلیر آپ ڈیموکریسی کی اور نہ آپ سلوشن دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تھیسے سٹیٹمنٹ کے اندر نہ تو ریزن کا ذکر کی ہے نہ آپ نے سلوشن کا ذکر کی ہے اب دوسرا ایسے ہم پڑھتے ہیں یہ آپ کا ایسے ہے کہ اس جنڈر ایکویلٹی امیتھ انڈ پہ کسٹن مارک ہے تو لازم بات ہے یا تو آپ اسے ایگری کریں گے تو اس ایسے میں اگر میں آرگومنٹس ورسے سٹانس کی بات کروں تو اس ایسے میں آپ کو سٹانس لینا پڑے گا آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی ہم یہ سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں اور سٹیٹمنٹ کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے ہمیں پتا چل جائے گا کہ رائٹر اس سے کیا تس اگری کر رہے یا رائٹر اس سے اگری کر رہے فارکزمپل تھیس سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میرس آر تو اس نے سٹانس لے لیا کہ جنڈر ایکویلٹی جو ہے وہ ایلوزن ہے وہ میتھ ہے وہ ریالٹی نہیں ہے تو دیکھیں اس میں ہم ڈیٹیلز میں نہیں پڑیں اب ایک اور ایسے دیکھتے ہیں چانسل پہلے یہ آئے تھا ایسے کہ ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا کہ ہیسٹری اونلی سپیکس اگریٹ اچیمنٹ افیمن کائن انڈیلز اگری اچیمنٹ در ایسے در رول اپنی اچیمنٹ ان یادی طور پہ دو چیزیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑے کام کرنے کے لیے لکھ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں ہارڈ ورک کی ضرورت ہوتی ہے تو اگین آپ نے اس میں پوزیشن لینی تھی یا آپ نے اس سے اگری کرنا تھا یا ڈس سے اگری کرنا تھا اگر ہم اس کو پڑھیں اس اسٹریٹمنٹ کو تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کی اگین پوزیشن لی گئی ہے اور آپ کی پوزیشن کی ہے پوزیشن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھ نہیں ہے بلکہ ہارڈ ورک ہے بلکہ پاگل پانے جو کسی بھی عظیم کرنا میں کے لیے ضرورت ہوتا ہے دوسرا جو ہمارا کسچن ہے جو ہمیشہ مجھ سے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ اس کی لینٹ کیا ہونی چاہیے اچھا لینٹ کے لیے ضروری ہے کہ اگین ہم اوبجیکٹیو کی طرف موو کریں گے میں نے کہا کہ اس کا اوبجیکٹیو آرہیڈ ہی ہم ڈیٹرمنٹ کر چکے ہیں وہ ہے کہ اس نے پوری کی پوری آپ کی ڈسکشن جو ہے اس کو اس نے سمرائز کرنا ہے سم اپ کرنا ہے تو بڑے جب بھی کسی چیز کی سمری ہوتی ہے جب بھی کسی چیز کی سمری ہوتی ہے تو سمری جتنی کنسائز ہوگی جتنی بریف ہوگی وہ اتنی زیادہ اپنی لینگ ہوگی تو ہم اس سے جے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آئیڈیل اس کی جو لینٹ ہوتی ہے وہ وان کمپونڈ سنٹینس ہوتی ہے وہ شارٹ نہیں لانگ سنٹینس ہوتی ہے لیکن آپ دو سنٹینس بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ریکمنڈڈ کدابوں کی بات کریں ریکمنڈڈ لٹیچر کی بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ اس کی لینٹ جو ہے وہ ایک کمپونڈ جا آپ کہہ سکتے ہیں کمپلیکس جا آپ کہہ سکتے ہیں لانگ سنٹینس ہونی چاہیے لیکن ضروری کیا ہے ضروری ہے کہ وہ آپ کے پورے کے پورے ایسے کو سمت کریں یہ نہ ہو کہ چند اسپیکٹ کو اس نے انڈیکیٹ کر دے اور باقیوں کو سکپ کر دے تو ہم نے لینٹ کیا کہی کہ اٹمائیڈ بھی ون آر ٹو سنٹینس اچھا اب آتے ہیں لوکیشن پہ یہ بڑی کنفیوزنگ چیز ہے آپ نے بہت سے لوگوں سٹیچر سے بھی سنو گا آپ نے بہت سے سٹوڈنٹ سے بھی سنو گا جو آر ایڈی سی ایس ایس ایک پوزیشن کے ساتھ کر چکے ہیں وہ مسئلی یہ کہتے ہیں کہ تھیسے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آٹ لینڈ کے سٹارٹ میں آنی ہی نہیں چاہیے میں ان کیا بھی آپ نے آٹ لینڈ سٹارٹ نہیں کیے وہ ہم پہ تھیسس لیتے ہیں آپ کی جتنی میں فیڈر پبلک سیروس کمیشن کی ریکمینڈڈ کتاب بھی ہیں ریکمینڈڈ لٹیچر ہے آپ اگر اس کو بغور سٹیڈی کریں وہ تمام کا تمام لٹیچر نائٹی نائن پرسنٹ لٹیچر یہ انڈ انڈیگیٹ کرتا ہے کہ کسی بھی چیز جو کرکس ہوتا ہے آپ نے ابھی دسکیشن سٹارٹ ہی نہیں کیا اور دسکیشن کے سٹارٹ میں آپ کیسے کرکس دے سکتے ہیں وہ سٹارٹ میں نہیں ہوتی ہمیشہ یہ انٹرڈکشن کے انڈ پہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ آگے لینکیج بھی کریئیٹ کرنا ہوتا ہے اور کنکلوشن جو ہے اس کے سٹارٹ میں ہوتی ہے تو لوکیشن کے مطلق ریکمینڈڈ لٹیچر یہ کہتا ہے کہ یہ انٹرڈکشن کے انڈ کنکلوشن کے سٹارٹ میں اچھا اب بہت سے لوگ آپ کوسٹن کریں گے یا آپ کنفیوز ہوں گے کہ آپ کو بہت سے لوگ ملے تھے سٹوڈرز جنہوں نے ایسے پاس بھی کیے اور انہوں نے تھیسس لکھی بھی سٹارٹ میں وہ سٹارٹ میں بھی لکھتے ہیں وہ انٹرڈکشن کے انڈ پہ بھی لکھتے ہیں اب وہ پاس کیوں ہو گئے ہیں وہ پاس اس وجہ سے ہو گئے ہیں تو کیا آپ کا پورے کا پورا ایسے کوئی تھیسس سٹیٹمنٹ کے مطلق ہے بلکل نہیں ہے اگر آپ کی تھیسس غلط بھی ہو جائے تو اس سے لازم نہیں ہے کہ پورے کا پورا ایسے تھیسس تو اے ہی نہیں اگر تھیسس کو لکیشن غلط بھی ہو گئی ہے تو اسے کم از کم افیل نہیں ہوں گے اچھا اب آتے ہیں ہم آخری بات پہ کہ اس کی ٹائپس کے تھیسس سٹیٹمنٹ کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں ہم ایک کو کہتے ہیں فالٹی یویک دوسرے کو ہم کہتے ہیں اورڈنری اور تیسرے کو کہتے ہیں ہم ایکسٹورنری اچھا فالٹی یویک تھیسس سٹیٹمنٹ وہ ہوگی جو آپ کے پورے کے پورے ایسے کو ہرگز سمرائز نہیں کرے گی آپ کی فالٹی تھیسس سٹیٹمنٹ کو پڑھ کے ٹیچر اس نتیجے پہ پہنچی نہیں سکتا کہ آپ نے ایسے کے اندر کیا کیا کس چیز پہ ڈسکیشن کے ہم فر ایکزمپل دیتے ہیں یہ ایک فالٹی تھیسس سٹیٹمنٹ ہے ہمارا ایسے ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اپلے سنگر کارز ہم کیا لکھ رہے ہیں اگر غور سے پڑھنا ہم لکھا کہ مجھے بتائیں اس سٹیٹمنٹ پڑھ کے مجھے بتائیں اس سٹیٹمنٹ پڑھ کے مجھے بتائیں آپ کے سٹانس کے اگزامی ناری سے انڈیکیٹ کر سکتا ہے کہ آپ کی پوزیشن آپ نے تو دونوں چیزیں بتا دی تو انگلیش ایسے کے اندر آپ کو ایک کٹیگوریکلی ایک سٹانس لینا پڑھتا ہے یا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری تو ڈیسکیشن آپ اس قسم کی اگر آپ تھیسس سٹیٹمنٹ لکھیں گے تو ہم ہنڈے پرسنٹ اس کو خلط کنسیڈر کریں گے اب اسی کی اوڈنری کے اوڈنری ہوتی ٹھیک ہے یہ خلط نہیں ہوتی لیکن یہ کوئی امپیکٹ آپ کے ٹیچر پہ نہیں چھوڑتی اگزامی ناری پہ ہم کیا لکھا ہے ہم نے ہم نے لکھا ہے کہ ہم ہنڈے پرسنٹ اس سے یہ تو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا سٹانس ہے آپ کے ایک سٹانس ہے آپ اس چیز کو فیور کر رہے ہیں کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اس کی بلسنگ زیادہ ہیں اس کمپیر ٹو کنکرانکس یا کبھی ہم سٹوڈنٹ لکھتے ہیں کہ یس آئی ایم ایگری ویڈ دس ایسے ایس ویڈ اس سے کوئی امپیکٹ کریئٹ نہیں ہوتا اگر میں ایک سٹارنری سٹیٹمنٹ کی بات کروں وہ ایک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ ہوگی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم لکھیں گے اور تھوڑا سا نا آرگومنٹس کو بھی ٹاچ دے گی کہ آرگومنٹس کون کون سے آگے ڈسکس کیے جائیں گے اور دوسرا وہ آپ کا لنکیج بھی کریئٹ کرے گی تو ہم نے کیا لکھا ہم نے کہا کہ آرگومنٹس کون کونکو لکھا 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 ویڈ پیر امید خوش نا پہنے کریئے انہ کونکہ کی عطا ہے ویڈ پر صاحب آرگومنٹس پر کونکہ اپاوئے مہam مور شکریہ لکھا 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 رکھتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ڈیٹیلڈ کنسائز کوہرینٹ قسم کی تھیس سٹیٹمنٹ لکھیں اب میں ایک اور آپ کو ایکزمپل دے دکھتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا بڑا سیمپل سا ایسے ہے اور یہ ہے کہ دیموکریسی پاکستان ہو اپنڈرل دوہزار اٹھارہ میں ایسے آیا تھا اب میں سب سے پہلے فالٹی کی بات کرتا ہوں میں پیچھے بدا جکوں گے اس کا کام ہے پورے کے پورے ایسے کو کرکس دینا اس کو لنک کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا مینز کا کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی تھی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے اب ہم ایک اور ایسے لیتے ہیں اور وہ ایسے کہ دیموکریسی پاکستان ہو پر اٹھارل یہ دوہزار اٹھارہ کے اندر ایسے آیا تھا اور یہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر آپ نے کوئی پوزیشن نہیں لے لی بلکہ آپ نے ڈیٹیلز بتانی ہے اور تھیسے سٹیٹمنٹ کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ یہ پوری کپوری ڈسکشن کو کنٹرول کرتی ہے کیا کرتا ہے یہ پوری کپوری ڈسکشن کو کنٹرول کرتا ہے مین کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی یہاں پہ لکھا ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے اگر اس کی تھیسے سٹیٹمنٹ میں فالٹی پڑھوں تو لکھا ہوا ہے دیموکریسی is the best form of governance which can transform پاکستانی society by adopting the different reforms آپ کے اگزامینار نے تو آپ سے نہ reform سوچھی نہیں ہیں اور دوسرا آپ نے اپنی تھیسے سٹیٹمنٹ کے اندر نہ تو ہوگ کا ذکر کیا ہے نہ آپ کا ہڈل تو آپ 100% irrelevant ہو جائیں گے آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیسے کے اندر یہ تھیسے سٹیٹمنٹ اس چیز کو indicate کر رہی ہے کیا صرف کس پہ بات کریں گے آپ دیموکریسی is the best form of governance پہ بات کریں گے اور دین آپ reforms پہ بات کریں گے solution کے remedies پہ بات کریں گے تو جو question آپ سے پوچھا گیا ہے وہ ہے hopes and hurdle آپ نے مکمل طور پہ اسے ignore کر دیا اب اس کی میں اگر ordinary کی بات کروں simple synthesis statement کی بات کروں فالٹی سے ordinary بہت زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو complex نہیں آتی تو ordinary لکھیں دیکھیں ہم نے بالکل simple الفاظ میں لکھا ہم لکھا کہ this essay will describe democracy in Pakistan its hope and hurdle in coming paragraph اس تھیسے statement نے ہم نے indicate کیا کہ democracy in Pakistan کو discuss کیا جائے گا اس کی hurdles پہ بات کی جائے گی اور اس کی hopes پہ بات کی جائے گی اور اگر تھوڑی سی میں complex لکھوں ہم تھوڑی سی اس کی practice کر لیں تو وہ شاید اس کی یہ بنیں گی کہ it is a factor that despite the hunting hurdle of democracy in Pakistan if it is allowed to evolve there are considerable prospects that democracy can flourish in Pakistan یہ thesis statement بھی آپ کو پوری کبوری ایسے کو کرکس دے رہی ہے سمرائز کر رہی ہے آپ کی hopes پہ بتائی جا رہی ہیں آپ کی hurdles پہ بتائی جا رہی ہیں تو یہ آپ کی پوری thesis statement ہے میں دوبارہ کرکس دے گی اور آپ کی جتنی بھی questions سے ہم نے ان پہ بات کیے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں complete introduction پہ بات کریں گے کہ انگلیش ایسے کا introduction کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور آپ کی ایسے کی tides پہ بھی بات کریں گے تو آج کا lecture ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں thank you very much